ہلو ویلکم اسلام علیکم میرا رام ہے تسخیر اور اس ویڈیو میں میں دیکھ رہا ہوں آساموہ سپیکس پاکستان وکٹری اینڈ ریپلائی تو رشی کپور رشی کپور خیر اب نہیں ہے تو ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے وہ چلے گئے ہیں دنیا کو چھوڑتا پر دیکھیں گے کیا کیا کس نے بولا تھا اینڈ کیا کیا ہوا تھا اس موقع پر چیمپینز ٹروفی کے پاکستان چیمپینز ٹروفی جیتا تھا اس موقع پر کیا ہوا تھا یہ روستر ہیں تو کچھ انٹریسٹنگ ویڈیو ہوگا چلیے بینہ دے لیے سٹارٹ کرتے ہیں let's study video now گلیٹوز پریزنس آساموہ سپیکس ہلو فرینزل فینز this is آساموہ سپیکنگ اپنے دادا پر دادا کی پرانی صندوق سے بندوق نکال آؤ دوستوں آج فیرن کرتے ہیں خوشیاں مناؤ آج باروت کے بادل بکھیر دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو میں اپنے دفاع میں کچھ بولوں گا اور دوسرا چند چوتھڑ چنگڑ چپڑ گنجو قسم کے لوگوں کا تبواہ لگاؤں گا دوستوں میرا نام ہے رزا سمو اور میں بابون کی پٹی پہ ہاتھ رک کے قسم کھاتا ہوں کہ یار میں سچا پاکستانی ہوں آٹھ سے دھو تین ہفتے پہلے جب پاکستان انڈیا سے ہار گیا تھا تو میں نے پاکستانی پلیئرز کو بھونزلیل کیا تھا اب جب پاکستان کی وکٹری پہ ویڈیو بنانے میں مجھے تھوڑی سی دیر ہوگی تو عوام گصے سے لال ہو گئی اوہ یار رجا جی کیا ہوا سمو اوہ یار ہر دفاع لال کہنے پہ بابون کی پٹھی نہ لیا کرو ہر دفاع اچھا نہیں لگتا اچھا یار یہ گئی اچھا تو سی وی جاؤ سیونڈیزا ویل چکو جا کے ہاں تو میں نے تھوڑی دیر کیا کرتی لوگ مجھے کہنے لگے جاہل ہے یہ ہندو ہے یہ یا تو سپورٹ کرتا ہے انڈیا کو تب ہی نہیں بنایا ابھی تک کس نے ارے نہیں کہے گا یہ کچھ بھی نہیں انڈیاں ہے انڈیاں سالہ دیش دروہی انڈیاں ہندو مارو بادر چھتر کو دیش دروہی قرار دے دیا بھائی میری ککوٹ کے چھتری بن گئی سبر رکھ جاؤ یار بنا دینا ویڈیو دیکھو کرکٹس کا سین یہی ہوتا ہے پوری قوم ان کی وجہ سے امید سے ہوتی ہے تو اگر وہ جیتے ہیں تو بھائی تالیاں بجیں گی اگر وہ ہارتے ہیں تو لانتیں بجیں گی اس میں کوئی منافقت نہیں یہی تو سپورٹسمن کی زندگی ہوتی ہے اچھا بھائی تو جو ٹیکنگ کا ٹیلینٹ ہے اس نے تو بھائی پاکستان میں ہی جنم لیا ہے مطلب کہ کسی کی لینا ہمیں بخوبی طور پر آتا ہے ہمارے لیجنڈ کومیڈینز تو تب سے روسٹنگ کر رہے ہیں بیفور ایڈ وز ایون کول یار تو پھر مسٹر رشی کپورے ہاو ڈیر ڈیر ڈو سو مچ بکواس اگنس پاکستان یار تمہیں تو ٹرول کرنے کے لیے ہماری پاکستانی عوام ہی کافی ہے دیکھو یار ہسی مزا کو لینے لونے پہ ماتاو یار اس کمپیٹیشن میں تو پکا ہار جاؤ کے پاکستان کومیڈی کا باپ ہے اچھا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے تنز کیا کیا ہے کھلوی جو لیجنز پاکستان یوں انٹر فائنلز باو وہ دے لیا ہی ہی میں ساک ** کوہو ڈیو اٹھا پھائی اٹھا کوئی حاشciu ڈیو اٹھا پھائی اٹھا پڑھ Direped فیہا پڑھا ٹھی مح став خیر اس بات کا بیس کانٹر کیا مثر امیر لیہکت نے intellectually پہلے مجھے یہ بندہ اتنا کبھی بھی اچھا نہیں لگا یار راجہ جی گیری چنمی دو اس کو یار رشی کپور کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی پاکستان تشریف لائیے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری یہاں کپوروں کی کٹا کٹ بنتی ہے تو ہم آپ کو کپوروں کی کٹا کٹ بھی کھلائیں گے کٹا کٹ یا ٹکا ٹک تیار ہو چکی ہے دیکھنی جیس کو رشی کپور کے لیے بہترین ڈش کپور کپور کیا بندہ ہے یار نا نا بھائی آپ بھی تو کچھ بولیں اس بتمیز آدمی کو میں نے جب بولا کہ پاکستان کی وکٹری پہ میں ویڈیو بناوں گا تو کسی نے کمنٹ کیا کہ اب پتا چلے گا سمو کی ہپاکرسی کا منافقت کی بات کرتے ہو تم میں تمہیں دکھاتا ہوں منافقت کیا ہوتی ہے اس جلی چپاتی جیسے مو والے شخص مسٹر سیواغ نے میٹس سے پہلے بولا تھا کہ دیکھیں ویش کرنے کی ضرورت نہیں ہو تو شاید فادر کو بچے ویش کرتے ہیں تو آج مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بھارت کو ویش کرے گا ہیپی فادرز دے آفر لگے اور میچ کے بعد مادر چھتر بیانی بدل گیا ہم نے خوب کرٹیسائز کیا ان کو جب وہ بھارت سے پہلا میچ آرے لیکن جو یہ مقابلہ بھارت کو رہا ہے آؤٹ کلاس بلکل مطلب اب اتنے زیادہ مارزن سے آرہا ہے کہ جو بھارت بھی نہیں آرہا پایا اس مقابلے میں پچھلے والے مقابلے میں پاکستان کو سب کے دل جیت لئے پاکستان جیت لئے سب کے دل جیت لئے بہو رمی راجہ جی بہو رمی بہنس چور بہو رمی ایک منٹ یہ پیشانی پہ چے لکھا ہے ہمارے اور ایک بندہ ہے مجھے تو پسنلی اس کی کومیڈی بہت اچھی لگتی تھی لیکن ایک نظر اس کارٹون پہ بھی ڈالتے ہیں اس کا نام ہے راجو نام ہی گریبوں والا ہے بہنس چور ابھی تم لوگ نے دیکھا راجو گروپ اپ انڈسٹریز نائے لیکن راجو چاٹ والا ضرور ہوگا کہیں پہ اچھا میچ سے پہلے اس بندے نے کیا بولا تھا دیکھو تلفراز تلفراز رونا نہیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی میں پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ جلدی جلدی نئے ٹیلی ریزن خرید لیں کیونکہ ان کے گھر کے پورانے ٹیلی وزن کل ٹوٹنے والے ہیں اور میں آج کے بات دیکھنا کیا بولتا ہے سب اتنے نیراش اتنے ڈسرپائنٹ ہوئے کتنے لوگوں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا راجو تو راجا جی چوڑا نہیں ہونا تھا پہلے شوخہ نہیں ہونا تھا اور انڈیا کو بس یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو یار کانفیڈنس بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن کانفیڈنس بہت اچھی چیز نہیں ہے پس شوخیاں نہ مارا کرو ورنہ آپ سے کوئی پسنلی دشمن ہی نہیں ہے ہماری سپورٹس ہیں سپورٹس رہنے تو مسئلہ تب کریٹ ہوتا ہے جب سپورٹس کے کرکٹ کے جو جذبات ہیں جو نفت میں بدل جاتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ جا کے سبسکرائب کر دو سبسکرائب 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 بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کومنٹس کیے تھے مطلب ایسا ہوگا ویسا ہوگا لیکن ریزلٹس ہی بتاتے ہیں کہ آخر کار ہونا کیا ہے یا پھر رہتا کیا ہے تو ریشی کپورٹ کے بارے میں زیادہ کچھ کومنٹس نہیں کریں گے کیونکہ یہ پرانا ویڈیو ہے اور اس کے بعد اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ریشی کپورٹ کے کومنٹ کی بارے ضرور کریں گے کہ بلیو یو اوے اینڈ اس طرح کا لیکن پھر بھی اس کومنٹ کی بات کریں اگر تو اس ٹویٹ کی بات کریں تو وہ اتنا زیادہ بلگر یا پھر اتنا زیادہ برا نہیں تھا جتنا مجھے سیواب کا لگا سیواب نے جو بولا تھا کہ فادرز دے فادرز دے والی بات آئی ٹھنک سبھی کو بری لگی ہوگی انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ اس سے اگری نہیں کریں گے کہ یا اتنا زیادہ اوور کونفیڈنس ہوتا ہے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو ہوتا عام پبلک کو ہو کوئی بات نہیں ہے آپ بڑے اسپورٹس میں رہ چکے ہو آپ بڑے کھلاڑی رہ چکے ہو بہت بڑے بڑے کام کی ہیں آپ کی اچیبمنٹس بہت بڑے آئیں ٹھیک ہے آپ کو اسپورٹس میں اسپورٹس کی طرح لینا چاہیے کومنٹس کرنا چاہیے کسی بھی اس پہ مردے پر تو وہ کومنٹ مجھے بھی تھوڑا عجیب لگا کہ ایسے کیسے فادرز دیوالا سین برا لگے گا مطلب دوسری پارٹی جو ہے پاکستان کو مجھے بھی سن کر لگا کہ یہ بات تو بری لگے گی اگر وہ لوگ اگر یہاں اس کے لیے بولتے انڈیا کے لیے تو ہمیں بھی برا لگتا تو دونوں طرف کا پوائنٹ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دوسری سائیڈ سے کیسا رسپونس ملے گا یا پھر ہم کچھ جگہ ہوں گے جس کو بولتا ہے تو وہاں پر کھڑے کر اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیسا لگے گا خود کو اس کے بعد ایک اور انہوں نے کلیپ دکھائی کہ بہت بڑی اکھیلا سب کے دل جیت لیے تو وہ دونوں طرف والی باتیں ہو گئیں چلو اپریشیٹ کیا اپنے جیتنے کے بات لیکن اس سے پہلے جو ہے اتنا ڈیپ والا مسئلہ نہیں لانا چاہیے تھا کہ بچوں کو بچے کرتے ہیں فادر ستے ویش وغیرہ وغیرہ تو وہ پرسنل چلے جاتا ہے راجو والی بات راجو کی شکل تو چاہیے وہ ایموشنل بات کریں یا پھر ہسی مزاگ والی بات کریں ان کی شکل دیکھ کر ہی ہسی آجاتی ہے لیکن انہوں نے رونا نہیں رونا نہیں تھوڑا سا ٹرول کرنی کی کوشش کی تھوڑا نہیں کافی زیادہ ٹرول کی ہے انہوں نے شاید وہ بارڈر کی بات ہے وہ آگا بارڈر پر جو ہر روز پریڈ ہوتی ہے اس جگہ کی بات ہے تو وہ پر انہوں نے یہ گانا گایا تھا یا دوسری سایڈ میں کھڑے ہو کر جا کر سمجھا دو اور ٹی وی بھی لے لیں چیزیں بھی تھوڑی سی اوور کونفیڈنس دکھاتی ہیں چیزیں جو راجو نے کی تھی راجو نے چلو آسی مزاق میں کیا بھلے لیکن وہ تھا اوور کونفیڈنس سی لیکن اس کے بات روتے ہوئے چہرہ بنا کر ویڈیو بنا رہے تھے برا لگا کھانا نہیں کھایا تو چلو ایسا ہوتا سوچ کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم جیتیں گے کونفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ جیتیں گے اور وہیں پر چپ ہو جانا چاہیے کہ ریزلٹ بتائے گا کیا ہونا اس کے بعد جتنا ہنگامہ کرنا کرو ناچو گاؤ ویڈیوز بناو لوگوں کو جواب دو لیکن وہ بھی لیمیٹ میں رہ کر کسی کو اتنا زیادہ ہاریوئے انسان کو بھی اتنی زیادہ ڈی موڈیوییٹ نہیں کرنا چاہیے ان کی مزا کے نہیں بنائیں چاہیے میرے حساب سے ایل سے جو ایموشن جڑے ہیں اس میں ناچو گاؤ سب کچھ کرو خوشیاں مناو کم بناو سب کچھ کرو لیکن کسی کی بیشتی افیر اوور بنا دیتا ہے ہندو ہے یہ بغیرہ بغیرہ تو ایسی چیزیں جو اڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ مطلب کومنٹس میں کریں گے لوگ اوپیس سی بات ہے بھائی ایک ہزار لوگ ہیں تو ایک بندہ تو اس میں کچھ نگیٹی بولے گا ایک لاکھ لوگ ہیں تو ایک ہزار بولیں گے ہر کنٹری میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں اچھا کرو تو مصیبت جو برا کرو تو مصیبت آپ کرو تو مصیبت نہ کرو تو مصیبت ایسے لوگوں کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے رضا نے جواب بہو بھی دیا ہے ویڈیو بنا کر سب لوگ کو جن کے بارے بہت بہت صحیح بات بھی بولی انہوں نے بیچ میں کہ آپ سپورٹ تک رکھیں اس چیز کو اچھی بات ہے پرسنل کوئی دشمنی نہیں ہے ریزلٹ سے پہلے آنے کے بعد کی چیزیں نہ کریں یہ میرا سجیشن ہے میں میرا ماننا ہے آپ تک ماننا آپ کمینٹ کر بتا سکتے ہیں لائک کر شیئر کر ہمارے ویڈیو کو چینل پنی سب سب سجیشن یا سجیشن ہو کمینٹ کریں ملتے نیچ ویڈیو میں ٹک کے بیوید اپنے خیال رکی بیوید کر سینیو آنے